جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارے قانون واپس ہو یہ قانون بنائے گئے ہیں کسانوں کے لیے اگر کسان ہی نہیں چاہتے یہ قانون پھر آپ فورس کیوں کر رہے ہو یہ نیتی فورس کرنے کی جیسے پہلے انہوں نے نوٹ بندی فورس کی جی ایسٹی فورس کیا اب یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم فیصلہ بنائے دفتروں میں بیٹھ کے بنائے ہم زبردستی لاغو کریں یہ ڈیموکریٹک دیش ہے اگر کسان نہیں چاہتے آپ نے دیکھا کہ سارے دیش کی ساری کسان جتے بندی اکٹی ہو گئی ہیں پورے دیش میں بھارت بند ہوا ہے سارے دیش کے کسانوں کی یہ ہوا ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ قانون پھر یہ کیوں رکھ رہے ہیں سی گل ہے کہ ہر ہر جتے بندی سمائج دی لوگوں نے حق ہے اپنی واج پیس فولی واج رکھا دی پر جی میں رویہ بند گیا سینٹر دا سرکار دا کیوں انہیں کنفرنٹ کرنا ہے انہیں دبونا ہے دیموکریٹسی تھوڑی دبایا جا سکتا ہے اپنے دیش دے لوگ ہے دیش دے اند آتا ہے جدو دیش نیو روٹی دی لوڈ سی وہ دو دے آئی کسان سی جنہیں دین رات میند سن رہے ہیں جدو دیش دیش دی سینٹر سرکار اند آتا نو انٹی نیشنل دسل لگ گیا ہے جے تسی انٹی نیشنل دس رہا ہوں پھر تسی میٹنگیوں کی تھی ہے کیونکہ میٹنگ تھوڑی فیل ہوگی ہون تسی انٹی نیشنل مناتا ہے آج سینٹر دی سرکار دی کوشش رہی ہے جدے لوگ سینٹر دی سرکار دی گل سینٹر دی سرکار دی پالسی دے گیا جیڑے بھی گل نہیں ماننگا کوئی پولٹیکل پارٹی نہ ماننے یا کوئی سیکشن پارٹی نہ لوگ نہ ماننے انہوں کوئی گل ہوندہ پرجائٹ کرنے لگ جاندے کی انٹی نیشنل ہے آج دیش دی لوگ انٹی نیشنل نہیں ہیں آج کسان انٹی نیشنل نہیں ہیں دیش تس رائی دیش نو بٹونا لے کسان ہے آؤ اوہی فالسی جڑی کانگرس سرکار نے تی دیکھو امن شانتی پنکر آئی سی آج دیکھو پنجاب کنی دیر بعد امن شانتی واپس آئی ہے آج اوہی نیتی تے ہون کو بی جے پی چل پیا چینٹرل سرکار چل پیا سکبیر باد کسان کر رہی لیگا ہون تو سی اک دو جنو اپنی سرکار بچان واسطے اپنی پوزشن بچان واسطے میں اوہی بینٹی کرنا ہے کی اکسان دی لڑائی نو اچھاں دے ایک کی پلوٹیکل نیچر دیتی جائے تو پی رسی کم آنگی آپ پلوٹیکل لڑائی ہے آپ پلوٹیکل لڑائی نہیں ہیں میں کلیڑ کرنا چونے پلوٹیکل لڑائی نہیں ہے کسان دی لڑائی ہے تے میں پلوٹیکل جتھے بندیاں بینٹی کرنا چونے ہیں اور بی جے پی دی سینٹر دی سرکار چھے ٹرائپ چھے نہیں پسنا چاہی دا اور ٹرائپ کوشش ہے کی سینٹر دی سرکار ابنونا چون دی اکی پلوٹیکل لڑائی ہے پر اوہ سوچ آپ پہ سارے نو مل کے انشور کرنا چاہی دا ہے کیا لڑائی کسان دی لڑائی کسان لڑ رہے ہیں جے آپ پہ سارے انہوں دے مگر سیوگ دے رہے ہیں پر لڑائی کسان نہ دی ہے سارے ارسپیکٹیو نہ کسے ترم دی لڑائی ہے نا کسے جاتی دی لڑائی ہے نا کسے سوبے دی لڑائی ہے آہ دریش دی کسانہ دی لڑائی ہے دیش دی کسانہ دی جڑی فیوچر دی لڑائی ہے مزدور دی لڑائی ہے تے آج جے دیش آج جے انڈسٹری نو بچاؤنا انڈسٹری تاہم بات سکتی ہے جے کسان بچے تو ایس کر کے سینٹر سرکار نو سمجھ لنا چاہی دا ہے کی جڑی جد پھڑی پہ ہی ہے کی اسی جو کہتا کرنا ہی ہے پچھے نہیں ہٹنا وہ جد تو پچھے ہونا چاہی جائے میں ایک ایک ایسیو دی گل نہیں کر رہا کسان انہا انپڑ نہیں ہے کیوں پتہ نہیں کی کانون ہے تا کی نہیں ہے ایک بندے نو برہم پھلا سکتے ہیں دو بندے نو برہم پھلا سکتے ہیں سارے دیش دے کسان ایک کوئی واچ بول رہے ہیں ایدہ مطلب سارے نے پڑے ہیں سارے نو پتہ ہے اسی ایک دو بندے نو تو کر سکتے ہیں ساری پانچ سو دیش دیاں کسان اورگنیزیشن ایک ایک پلیٹ فارم دیتہ لے کٹھی ہو گیاں یہ دیش دے دنیا دے دیش دے دنیا دے کونے کونے تو لوکان یہ باز آ رہی ہے سو اے دیچ آہ کوئی انڈویجنل نہیں ہے کوئی برہم نہیں ہے ایک فیکٹ ہے میں کہنا چاہنا ہے سینٹر دی سرکار برہم نہ بھلائے کیا انٹی نیشنل فائٹ بن گئی ہے یہ برہم نہ بھلائے کیا ایک ایک سیکشن آف سسائیٹی کی ہے یا ایک پلیٹیکل پارٹی کی لڑائی ہے یا ایک کسی دھرم کی لڑائی ہے اب برہم سینٹر سرکار بھرانا چاہتی ہے وہ کسی حال اچھی نہیں ہونے دیں گے جو سانو پتہ لگ گیا کہ انہیں واپس نہیں لینے یا جو چینجے چوندیس ہی ہوں نہیں کرنیا تو ساڑھی جو منتری ہرسیمرت کاو بادل نے سب تو پہلے استیفہ دیتا اسی پھر الائنس توڑی پھر صدا پرکاس سنگھ بادل نے اپنا پدھموشن بھی واپس کیتا سارے قدم کوئی اسی کو یہ سان گالی گالی کرتے ہیں ساڑھا فرض ہے اور لڑائی ایس لڑائی واسطے سانو کچھ بھی سنگار شویس حصہ پونہ پہے سا پرکاس سنگھ بادل ساڑھا چیز رہنا چاہیدھا ہے وہ جے ایلمنٹ ہے جڑے ایس مومنٹ ہوں یا ساری مومنٹ نو خراب کرنا چاہدے ہیں وہ جان کے پتھر آلی گل کر دے ہیں اسی کسی ساندھا مومنٹ شانتی پورو ہے تو شانتی پورو بھی رہنی چاہیدی ہے جڑے لوگ آخر مومنٹ نو خراب کرنا چاہدے ہیں تو مومنٹ دیکھ سکسس نو روکنا چاہدے ہیں اور لوگ کا تو آپ اپنو بچنا چاہیدے ہیں تو ہونا نو آپ انو ڈینٹیفائی کرنا چاہیدے ہیں ہل بڑا سوکھ ہے نہیں ہل بڑا سوکھ ہے کسان نہیں چاہدے کہا نو تسی کیوں بنا رہی ہوں دیش دے پردھان منتری یا مکھ منتری نو بنائے جاندہ ہے فینسلے لینڈ واستے جو لوگ کاندے پلے واستے ہوں جے لوگ نہیں چاہدے کسان میں نو ایک جتے بندی داس دیو پورے ہندوستان جینے کسان جتے بندی جینے سپورٹ کیتا ہوئے اس قانون ایک جے ایک بھی جتے بندی نہیں ہے تے پھر اپا کیوں رفارم دا مطلب نہیں ہے کہ تسی رفارم دے نا تے تسی گلا بڑھنے لگ جو لوگ کاندہ رفارم دے لفظ نو میس یوز نہیں کرنا چاہیدے سینٹر دی سرکار نو